اسلام نے عورت کو ایک حق یہ بھی دیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے جی ہاں عورت کو آج بہت سارے لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں خاص طور سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ عورت سے کاروبار کے معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں مشورہ لینے کو توہین سمجھتے ہیں میرے بھائیوں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت حسنا ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتری نمونہ ہے آئیے ہم اپنے پیارے نبی کو دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا نمونہ کیا تھا آپ یاد کیجئے مسلمان احمد کی صحیح روایت ہے سلحہ دیبیہ کا واقعہ سلحہ دیبیہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا سلحہ دیبیہ کے موقع پر جو شرائط لکھی گئی بڑی ایسی شرائط تھی کہ مسلمانوں کو بہت ڈاؤن ہونا پڑا بہت گرنا پڑا صحابہ اکرام کے اندر غصہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی صلح کیوں کی تو جب صلح ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر لو اور اپنے بال کو مڑا دو اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں تین بار یہ بات کہی لیکن مسلمان احمد کے صحیح روایت کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَقُوْ مَحَدُن ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا ایک بھی آدمی کھڑا نہیں جس رسول کے اشارے پر صحابہ اکرام جان دینے کے لئے تیار رہتے تھے آج حیرت کی باتیں وہی رسول تین بار کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام نہیں کھڑ گئے سوچی اللہ کے رسول کے دل کا کیا عالم ہوگا اللہ کے رسول کو کتنی تقلیف پہنچی ہوگی آپ اپنے گھر میں آئے حضرت امی صلیمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول کی عادت تھی جب آپ سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو باری باری سے لے کر جاتے تو اس سفر میں حضرت امی صلیمہ ساتھ میں تھی تو اللہ کے رسول جب اپنے کمرے میں آئے اپنے روم میں آئے اپنے حجرے میں آئے تو آپ نے حضرت امی صلیمہ کو پوری بات بتائے پتا چلا کہ عورت سے سیریس معاملہ بہت سیریس معاملہ ہے یہ یہ اللہ کے رسول کو اپنی بیوی سے یہ ایسا کوئی ڈسکشن نہیں کہ گھر میں آج کیا بنے گا سبزی بنے گی گوشت بنے گا یہ کوئی ڈسکشن نہیں یہ بہت سیریس میٹر ہے اللہ کے رسول حضرت امی صلیمہ کو پوری بات بتاتے ہیں اور کیا مشورہ دیتی ہیں حضرت امی صلیمہ کیا جواب دیتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں ایسا ہو آپ کچھ مت کیجئے چکچاپ سے نکلئے آپ اپنے جانور کی قربانی کیجئے نائی کو بلوا کے اپنا بال کٹوا دیجئے اللہ کے رسول صلیم نے یہی کیا آپ نکلے کمرے سے آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی اور آپ نے نائی کو بلوا کے اپنا بال مڑوا دیا صحابہ اکرام نے فوراں اپنے جانوروں کی قربانی کرنا شروع کر دی اور اپنے اپنے بال مڑوا دی تو اللہ کے رسول صلیم نے اپنی بیوی سے مشورہ بھی لیا اور وہ مشورہ کس قدر کام آیا یہ اس حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا حق دیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے